اور تیسری صدی جری میں امام محمد مادی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قربے قیامت میں نکلیں گے تو پریٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ گیارہ سو سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے اور کس غار میں ہے کیسے میں کونٹیکٹ کروں نہ میں اسے وٹس ایپ کر سکتا ہوں نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے محرودہ زندگی کے علاقے کو اٹھ سکتا ہوں ویسے ان سے تو سوال آپ کو بتا ہے مکمل ہی نہیں ہونے کبھی جتنے مرضی کر لیں ان سے تو بھر شاہ جی سے میں نے ای میل وٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مادی کا وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا یہ افتاق جوادی صاحب نہیں میں نے آپ کو جگہ تو بتا دیئے نا شاہ جی وہ کونسا غار آپ نے مکہ ہے عراق میں سرمد رہے ہیں سردہ بے لگے ہیں عراق سامرہ نا سامرہ جی عراق ٹائپ جگہ یہ اب تو خیر وہاں پہ انہوں نے بقیدہ بنا لیا ایلہ تشیہ اور جعفری ہوں نہیں تو جعفری جب آپ کے بھائی ہمارے بھائی جب اندر جاتے ہیں نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملقات ہوتی ہے گف شب ہوتی ہے نہیں وہ عریضہ بغیرہ ڈالتے ہیں نا جی اور جو بہت پہنچی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کی جیسے شیعوں کے بابوں ہیں تو ان سے وہ رہتا ہو جاتے ہیں ان کا اور وہ تو ان کے ماننے والے کلیم کرتے ہیں نا بڑوں کے بارے میں